اشک انسان کی ضرورت اس نے اپنی شائری کو ایک ایسا مشن بنا کر پیش کیا ہے کہ جو نوجوان محبت میں دھوکہ کھا کر ڈپریشن میں چلے جاتے تھے اپنا کیریئر برباد کرتے تھے ماں باپ کی جانب نہیں دیکھا کرتے تھے آج جو نوجوانوں نے اس کی شائری سے اپنی آنکھیں کھولی ہیں اور بے وفاؤں کی اور بے وفاؤں ماشوقعوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہیں جوابات بھی دیئے ہیں اپنا کیریئر بھی بنایا ہے اور اس انداز سے کچھ بات کہی ہے کہ اس قدر بھی دکھی نہیں تھے ہم اس قدر بھی دکھی نہیں تھے ہم جیسے اب ہے کبھی نہیں تھے ہم دوسرا اس کو مل گیا ہوگا آخری آدمی نہیں تھے ہم دوسرا اس کو مل گیا ہوگا آخری آدمی نہیں تھے ہم وہ شائر جس کا کلام سن کر آپ اپنے سکوت کی چادر اتار کر فیک دے آپ کی جسم میں آپ کی سماعت میں حرارت پیدا ہو جائے وہ شائر کا نام جناب موہرم منتظر نینی تال اترکھن سے تشریف لائے زوردار تعلی اسے استقبال کیجئے الطاف بھائی بڑے بڑے شاعر ہیں اور ہم اگر نہیں پڑھائیں گے الطاف بھائی پڑھ لیں گے تو پھر ہمارے لئے آپ بھی نہیں بچو گے ہے کی نہیں تو نراز مت ہوئی الطاف بھائی کے اب دیوانے ہو تو الطاف بھائی کو سن کے جاؤ گے ان کے بیہاں پہ آپ ہم کو مل جا رہے ہو میں جب یہاں پہ آیا آزم گڑ کے بہت اچھے لوگ ہیں تو کسی نے کہا کہ ان کو بلا دو تو کسی نے کہا کہ ان کو بلا دو کسی نے یہ نہیں کہا کہ مہن منتظر کو بلا دو اس میں آپ کی غلطی نہیں ہے کیونکہ آپ نے مجھے آج سے پہلے سنا نہیں ہے دس منٹ دے دو یار جی میں نیتال سے آیا ہوں اور دس منٹ آپ سے مانگ رہا ہوں صرف دس منٹ آپ کو محبت کے خواب دکھائے گئے مجھے دس منٹ دے دو میں آپ کو محبت کی حقیقت بتا دے جتنے لوگ بھی ہو نا جتنے لوگ بھی ہو اتنے بھی اگر ان منٹ سے سن لوگے تو یہ مشاعر کا جو لاست وقت ہے لاست پہلے یہ اچھا ہو جائے گا جب بیٹھے ہی ہو تو سن لو ہے نا کچھ بزرگوں کی نصیتیں ہیں آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں سنیے بھائی 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 جان تھوڑ دے پہل جاؤ کوئی بات نہیں ہے نا ہم لوگ متاشاعر نہیں ہیں بڑے خون سے لکھتے ہیں جب کوئی مشاعر تھوڑا ضائع ہوتا ہے نا تو تھوڑا سا دکت ہوتی ہے نا باز میرے بھائی دس منٹ سن لو آج کے بعد محبت میں مات نہیں کھاؤ گے یہاں سے میں الٹا بھائی تک ایک پل بنا رہا ہوں پڑھتا ہوں سنے گا سوریا بنو کچھ راتوں کا جگنوں بننے سے کیا ہوگا بھوڑے بنیے پھولوں کی خوشبو بننے سے کیا ہوگا پیار کرو دھرتی سے اور آزاد بنو اشفاق بنو ارلیلاؤں کے چکر میں مجنو بننے سے کیا ہو کیا کہنے ہیں زندہ باز زندہ باز تھوڑا سا پیچھے والے تھوڑا سا کھل جاؤ پانچ منٹ آپ کے آواز رہوں گا چار مصرے اور پڑھتا ہوں اس کے بعد کو گیت سناتا ہوں آپ کو اچھا لگے آپ نے جگہ لے لوں گا کیونکہ میرا لفابہ حلال ہو جائے ویسے لفابہ مجھے پہلے ایڈوانس مل چکا میرا کام ہو چکا چار مصرے اور دیکھ لیجئے ان لڑکوں تک پہنچا دیجئے گا جو کسی لڑکی کی جھوٹی محبت کی خادر پورے پریوار کو تاک پہ رکھ دیتے ہیں کیا ہوتا پریوار چار مصرے سنیے گا چچا اوکے چچا کیا ہوتا پریوار بابو جی سے اچھا کوئی یار نہیں ہو سکتا ہے بھائی بہن سے بہتر رشتے دار نہیں ہو سکتا ہے بابو جی سے اچھا کوئی یار نہیں ہو سکتا ہے بھائی بہن سے بہتر رشتے دار نہیں ہو سکتا ہے ماں سے بڑھ کر اس دنیا میں کیول ماں ہی ہوتی ہے بابو جی سے اچھا ارے ماں سے بڑھ کر ایک لڑکی کا پیار نہیں ہو سکتا ہے بابو جی سے اچھا زندہ باز زندہ باز دوستو اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں دونوں ہاتھ اٹھا کا استقبال کیجئے کہ واقعی ماں کی نہ کوئی تلنا ہے نہ ماں کا کوئی کمپیریزن ہے نہ ماں کا کوئی موازنہ ہے دیکھو جی جب جوان ہوتا ہے نا ہم لوگ عظم کر کے خوددار لوگوں چچا جب جوان ہوتا ہے نا تو کسی کی پیچو خم میں اُلد جاتے ہیں جب جوانی کا وقت ہوتا ہے صاحب محبت محبت کے چکے میں نہ پڑھو تو کیا ہوتے ہیں میں نہیں پڑھتا تو میں کیا ہوتا ہے چار مصرے پڑھتا ہوں اگیر سناتا ہوں بہت جب مرگی والا بھی سنانا ہے وہ چار مصرے ہم مرگی والا سنا دیں گے راجہ ہوتے پڑھتے لکھتے کچھ پڑھ لکھ کر بن جاتے یار محبت نہ کرتے ہم آج کلیکٹر بن جاتے راجہ ہوتے پڑھتے لکھتے کچھ پڑھ لکھ کر بن جاتے یار محبت نہ کرتے ہم آج کلیکٹر بن جاتے تیرے آگے گھٹنوں پر بیٹھے رہنے سے اچھا تھا ارے یاد خدا کو کرتے رہتے مست کلندر بن جاتے واہ 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 بہت جلدی بہت جلدی شروع کر رہا ہے میں سوچ رہا ہوں کہ آپ کا سمیں بہت قیمتی ہے لیکن میرا تھوڑا لفا پا حلال ہو جائے چار مصرے پڑھتا ہوں حلال بھائی نے مجھے اس کا حکم دیا چار مصرے صاحب کی کیا ہیں ہم لوگ اور ہمارا چناؤ کیا ہوتا ہے یہ شہل والی بھائی ابھی شہل والی بھائی اچھا سنو ہے انہوں نے بنا رکھا پورا مشاعر بہت شکریہ آپ کا چار مصرے پڑھتا ہوں ہمارا چناؤ کہاں غلط ہوتا ہے ابھی آپ لوگ شاعر آ رہا تھا آپ سن شاعر کو رہے تھے مگر دیکھ وہاں رہے تھے کہاں غلطی کرتے ہو سنو تھوڑا سمیں نہیں ہے انہیں پورا صدار کے جاتا راجہ ہو داسی کے پیچھے مت بھاگو راجہ ہو داسی کے پیچھے مت بھاگو پھول جنو تتلی کے پیچھے مت بھاگو لڑکی ڈھونڈو یار ہرن جیسی کوئی لڑکی ڈھونڈو یار ہرن جیسی کوئی عرشے رو تم مرگی کے پیچھے مت بھاگو زندہ بھاگو بہت شکریہ میں آپ میرا کام یوں آسان کر رہے گی مجھے ہلتا بھائی کے لئے پل بنانا ہے اور اس پل آپ بہت اچھا بنا رہے ہیں ایک گیت چاہتا ہے آپ کو سناتا ہوں بہت شکریہ ایک گیت سناتا ہوں آپ مجھے گا لیتا ہوں دیکھئے آپ سب کا سمیں قیمتی ہے آپ مجھے گیت کے لائق بنا دیا اس نے مجھے گیت سنا رہا ہوں ایک پر تعلیم بجائے کے اجازت دیجئے آپ کو گیت سناتا ہوں دیکھئے سب آپ کو پہچانتے ہیں وہ سنا دیں گے بھائی چلو کم سے کم میرا بھی ایک پہن نکلا اچھا بھی بہت شکریہ بہت شکریہ ایک گیت سناتا ہوں من لگا کے سن لوگے تو پھرے منز سنا دوں گا چچا ایک آپ کے دور کی لیلہ تھی جس کے لئے مجنوب پتھر کھاتے تھے کیا کہتے ہیں ایک آج کے دور کی لیلہ ہے جس کے لئے تو میں کنکڑ بھی نہ کھاؤں وہ الگ بات ہے کہ آج کے دور کی لیلہ شادی ہونے کے بعد دال میں کنکڑ ملا کے کھلاتی ہے کیا تھی محبت کیا ہو گئی ہے محبت آج کے بعد اگر آپ سے کوئی پوچھے محبت کیا ہے تو ایک لفظ میں جواب دیتے ہیں میرا مند بنا دو گیس سنانے کا کیا ہے محبت جب میں بولوں گو نا لیلہ ہے تب تعلیم بجھا دینا ہے باقی پورا گیس سننا ٹھیک ہے جب یہ لفظ آئے گا لیلہ ہے تب تعلیم بجھا دینا لیلہ ہے تھوڑا اور جڑیوہ تو مزا جائے نا لیلہ ہے ار لیلہ ہے محبت لیلہ ہے لیلہ ہے محبت لیلہ ہے راجہ ہو یا کڑکہ ہو راجہ ہو یا کڑکہ ہو بھوڑا ہو یا لڑکہ ہو ہر کوئی چھیلا ہے لیلہ ہے محبت لیلہ ہے لیلہ ہے محبت لیلہ ہے لیلہ لیلہ ہے محبت لیلہ ہے ایک حسی نہ بھول بھولیا دو جی تاج لہل ہے بڑی چنچل ہے ایک حسی نہ بھول بھولیا دو جی تاج محل ہے بڑی چنچل ہے ایک ہی بھگیا میں بیلا چمپا ہے اور کبل ہے ہرا جنگل ہے ارے گاو کی چنچل چھوڑی ہو گاو کی چنچل چھوڑی ہو یا شہروں کی گوری ہو نہلے پہ دہلا ہے ارے لیلہ ہے محبت لیلہ ہے لیلہ ہے محبت لیلہ ہے خواب سنہ رامت دیکھو تم یار حقیقت دیکھو کیا کہہ رہے ہیں نصیحت دیکھو ایک لڑکی میں صورت مت دیکھو تم صیرت دیکھو محبت دیکھو ارے حسن کے پیچھے مت بھاگو حسن کے پیچھے مت بھاگو حسن یہاں گلیاروں بازاروں میں پھیلا ہے لیلہ ہے محبت لیلہ ہے لیلہ ہے محبت لیلہ ہے لیلہ لیلہ ہے محبت لیلہ ہے آج نشانہ بن بیٹھا کل تک تھا ایک شکاری کیا کہہ رہے ہیں وہ تیز کٹاری آج نشانہ بن بیٹھا کل تک تھا ایک شکاری وہ تیز کٹاری پیار کیا تو خرچہ کرتے کرتے ہوا بھکاری تھکا روباری پیار کیا تو خرچہ کرتے کرتے ہوا بھکاری تھکا روباری ارے اب سگنل پر بیٹھا ہے اب سگنل پر بیٹھا ہے وہ سردی میں ایٹھا ہے کاندھے پر تھیلا ہے ارے لیلہ ہے محبت لیلہ ہے لیلہ ہے محبت لیلہ ہے گیت کا آخرین بند پڑھتا ہوں اپنے جگہ لیتا ہوں گیت کا آخرین بند پڑھتا ہوں آپ نے جگہ لیتا ہوں اور گیت کا آخرین بند آپ سب لوگ کی طرف سے آزاب گھن کو صحبتا ہوں سنے گا کوئی بھٹی چچا جانے تو چچا بیٹھے جانے والے کو کوئی نہیں رکھ پایا آخرین بند پڑھتا ہوں صاحب گیت کا آخرین بند پڑھتا ہوں گیت کا آخرین بند پڑھتا ہوں سنے گا ارے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے بھول گیا کیوں ہاں بھول گیا کیوں ایک لڑکی کی خاطر تو پنکھے سے جھول گیا کیوں ارے منی ہو یا شیلا ہو جسمن یا کٹرینہ سب کا ڈنک وشیلا ہے ارے لیلا ہے محبت لیلا ہے لیلا ہے محبت لیلا ہے لیلا لیلا ہے محبت لیلا ہے لیلا ہے محبت لیلا ہے بہت شکریہ